لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال آیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے اس میں آئمہ اکرام میں اختلاف ہے اور امام احمد کی جو رائے ہیں وہی علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہیں اب اس کے اندر اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے یہ فہم کا اختلاف ہے کہ حدیثیں سب کے پاس موجود ہیں لیکن اس حدیثوں کی فہم میں اختلاف ہے لوگوں نے اس آلہ اور اولہ کے مسئلے کو جھگڑا بنا لیا ہے اور اس کو یہاں تک لے گئے ہیں کہ لوگوں کی نوازوں پر فتوے دے رہے ہیں کہ تمہاری تو نماز ہی ساقت ہو گئی کیونکہ تم نے یہ نماز فلا طریقے چاہدہ نہیں کی یہ بالکل غلط بات ہے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن علماء کو آپ فالو کر رہے ہیں نہ چاہے وہ امام مالک ہوں امام شافعی ہوں امام احمد بن حمل ہوں چاہے امام ابو حنیفہ ہوں انہوں نے کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کے فتوے نہیں لگا ہے بلکہ آپ کو تو بڑی حیرانی ہوگی کہ امام ابو حنیفہ کے دو سب سے مشہور جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان میں امام محمد جو ہیں وہ امام شافعی کے استاد ہیں تو امام شافعی نے بیسکلی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا اور امام شافعی نے امام مالک سے بھی علم حاصل کیا اور پھر امام احمد بن حمل نے جو فق کے ایک اور امام ہیں جن کی فق جو ہے وہ خلیجی ممالک میں کہتے ہیں فالو کی جاتی ہے تو وہ جو ہے امام شافعی کے شاگرد ہیں تو اگر ان کا اتنا اختلاف ہو کسی سے تو وہ دوسرے سے علم حاصل کرتا ہے پھر امام شافعی کا اپنا قول موجود ہے ان کی جو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اس مسجد میں تشریف لے گئے جہاں ہنفی طریقے پہ نماز پڑھی جاتی تھی تو انہوں نے ہنفی طریقے پہ نماز پڑھی تو شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی فقہ تبدیل کر لی ہے کہنے کہ نہیں نہیں فقہ نہیں تبدیل کی بلکہ مجھے اس قبر والے سے شرم آگئی ہے جس کی قبر مزد کے ساتھ ہے یعنی امام ابو حنیفہ کیونکہ وہ بھی تو حدیثوں سے ہی استمبات کرتا ہے مسئلوں کا حل وہ بھی تو حدیثوں سے ہی نکالتے ہیں تو یہ اس قسم کا اختلاف جس طرح کا ہم کر رہے ہیں یہ جہالت ہے علماء میں اس طرح کا اختلاف نہیں تھا اچھا اس تمہید کے پر سورہ فاتحہ کے اوپر جو تین رائج طریقے ہیں امام کے پیچھے وہ یہ ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری یعنی زور سے پڑھنے والی نماز ہو کہ آہستہ پڑھنے والی نماز ہو تو اس کے اوپر قرآن میں دلائل موجود ہیں اب ہم دلائل کے اوپر میں بات کروں گا تو بہت تفصیلاً بحث آ جائے گی اس لئے میں آپ کو رائے آئیم آئیم کرام کی بتا رہا ہوں پھر انشاءاللہ امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے یا امام شافعی کی جو رائے ہے یا امام مالک کی جو رائے ہے اس پر پھر تفصیلاً بات ہو کی کسی اور درس میں کیونکہ سوال آیا ہے تو میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں دوسری امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ چاہے سری ہو یا جہری ہو زور سے پڑھنے والی رکھاتے ہوں یا آہستہ پڑھنے والی رکھاتے ہوں اس کے اندر امام کے پیچھے آپ نے قرط نہیں کرنی اچھا امام شافعی کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے سور فاتحہ کی قرط آپ نے کرنی ہے اس لیے جو شافعی امام ہیں جب وہ سور فاتحہ بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ دس سیکنڈ کے لیے رکھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ قرآن کی کسی اور صورت کا کوئی ٹکڑا یا پوری صورت پڑھتے ہیں تو وہ مقتدیوں کو وہ دس سیکنڈ دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی سور فاتحہ پڑھ لو ٹھیک ہے اچھا تو شافعی یہ طریقہ ہے اور جہاں پہ سری نمازیں ہیں جہاں امام بلند آواز میں نہیں پڑھتا تو شافعی حضرات امام کے پیچھے پڑھتے ہیں امام مالک کا موقف یہ ہے کہ اگر تو امام بلند آواز سے قرط کر رہا ہے تو آپ نے پھر سور فاتحہ نہیں پڑھنی اور امام جو ہے اگر آہستہ آواز سے قرط کر رہا ہے جیسے زہر کی ہو گئی اثر کی ہو گئی عشاء کی دو رکعتیں مغرب کی آخری رکعت تو پھر آپ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سب کے پاس حدیثیں ہیں سب کے پاس دلائل ہیں وہ ایک حدیث امام بخاری بھی اسی کو امام شافعی بھی دلیل بناتے ہیں اور پھر دوسرے امام بھی دلیل بناتے ہیں اور بھی کئی حدیثیں ہیں کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی اکثر آپ دیکھیں گے اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ بھی اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں بخاری کی اور پھر شوافع کے نزدیک بھی ہے تو کہ وہ اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی لیکن اتنی اور حدیثیں جو موجود ہیں جن کو باقی علماء نے دلیل بنایا ہے کہ بھئی دیکھو حضور نے کہا کہ امام جو غیر المغدوبی علیہم پڑھے ولدداللین پڑھے تو تم آمین پڑھو تو یعنی کہ امام کا پڑھنا تو غیر المغدوبی علیہم ولدداللین ہے اور تمہارا پڑھنا آمین ہے اچھا پھر جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے اس کے گناہ بخش جاتے ہیں تو فرشتے اب زور سے آمین پڑھتے ہیں یا آہستہ یہ پھر آمین بالجہر اور آمین بالسر کا بھی ایک جھگڑا ہے یعنی ہم لوگوں نے کام تو کوئی ہے نہیں جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں حالانکہ جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے آئمہ میں اختلاف ہے علم اختلاف ہے اچھا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اب امام جب سور فاتحہ پڑھ لے اور تمہیں وقفہ بھی نہ دے اور اپنی قرآن شروع کر دے امام قرآن کر رہا ہے اور پیچھے تم بھی قرآن کر رہے ہو اور اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ حضور نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور پیچھے مڑھ کے صحابہ سے پوچھا کون تھا جو میری قرآن پہ قرآن کر رہا تھا میں یہی تو کہوں کہ کون قرآن سے قرآن لڑا رہا ہے منع کیا آپ نے یہ حدیثیں بھی ہیں ہمارا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کسی کو اونچا یا کسی کو نیچا دکھانا مقصد یہ ہے کہ یہ رائے موجود ہیں اور علماء اس میں عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی درس میں ہم اور دلائل ماں جو ہے اس کی تخریجات اور کتب حدیث اور آیت قرآنی کا تفصیلاً ذکر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے وَمَعَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغ